گندو والی روڈ گندو گواڑی والی روڈ ہے یہ والی اور سامنے کے آگے یہاں پہ آج کتنے پکوڑے لگے لگ بگدین کے آج دن پر کم سے کم بارہ تیرہ کلو پکوڑے ابھی سے نکل چکے ہیں وہ یہ شار پانچ کلو آمنے آگے ہیں ہی ہیلو گائیز سواگت آپ سبھی کے اس آج کی نیو ویڈیو میں تو گائیز آج کی ویڈیو میں کچھ کمال دھمال نہیں ہونے والا ہے آج میں جا رہا ہوں سمپلی بکریوں کے ساتھ تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا بکریوں کس طرح سے چرتی ہیں اور لے کے جا رہا ہوں ایک بہتی زیادہ اچھی زبردست لوکیشن پہ تو آئیے آپ ویڈیو میں بنے رہے انڈ تک اور ساتھی ساتھ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کردے چینل کو سبسکرائب اور جس نے ابھی تک مجھے انسٹا پہ فالو نہیں کیا انسٹا کا لیک نیچے دسپیشن میں میں نے دیکھے رکھا ہے وہاں سے جا کے آپ مجھے کر سکتے ہیں انسٹا پہ بھی فالو تو آج ساتھی ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے آپ کے پانچ سوالوں کے جواب کوئی بھی پانچ سوال آپ مجھ سے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ پرسنلی پوچھتے ہیں تو آج کوئی بات نہیں آپ کے کوئی بھی پانچ سوال آپ مجھے پوچھے میں آپ کو ان کے آنسر دوں گا اس کی نیکسٹ ویڈیو میں تو آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی بھائی منوج بھائی منوج بھائی آپ ہمارے کمنٹ نہیں پڑھتے آپ ہمارے کمنٹ نہیں پڑھتے تو ہرے میری جان آپ سب کے تو میں کمنٹ پڑھتا ہوں آپ سب کے کمنٹ پڑھ پڑھ کے تو میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو گائز آئیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ایسی کوئی بات نہیں کہ میں کسی کے کمنٹ نہیں پڑھتا ہوں بھائی میں سب لوگوں کے کمنٹ پڑھتا ہوں چاہے کوئی بھی ہو میں ہر کمنٹ پہ رپلائی دیتا ہوں تو گائیز آئیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اور ویڈیو میں بنے رہے اینڈ تک تو کرتے ہیں ویڈیو آج کی سٹارٹ اور ساتھی ساتھ چینل کو کر دے سبسکرائب ویڈیو کو کر دے لائک کیونکہ اب ہم ہاف کرے کے کافی زیادہ نزدیک ہیں تو اب آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنے میں کوئی بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے تو گائیز ابھی میں آیا ہوں اپنے گھر سے لگ بھگ کوئی ڈیڑھ کلومیٹر آگے دیکھ سکتے آپ یہاں پہ ہے میرا گاؤں اور یہاں پہ کچھ گھاس وغیرہ لگا دیا گیا جیسے میں نے بولا تھا کہ سٹور کر کے یہاں پہ سردیوں کے لئے رکھا جاتا ہے نیچے آگیا ہمارا تھاٹری برشالہ بگو وغیرہ سب کچھ ہے یہاں سے تو یہ آگی ہماری گندو والی روڈ گندو گواڑی والی روڈ ہے یہ والی اور سامنے کے آگے یہاں پہ ایک خوبصورت اور زبردست سی پہاڑی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مطلب بارش لگی یہاں پہ تو پہاڑیوں پہ بارف لگنا شروع ہو گیا کیونکہ اب ہے یہاں پہ سردیوں کا ٹائم تو سامنے یہاں پہ بجلی کا بہتی بڑا سا ٹاور دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے یہ کیونکہ یہاں سے ہی مطلب لائٹ وغیرہ جائے گی کہیں بھی جا سکتی یہاں سے لائٹ تو آج ہے یہاں پہ دھوپ اور موسم ہے آج پیارا پیارا اور کیوٹ کیوٹ موسم پہلے تھا میں اپنے گاؤں کا یعنی کی ایک اکیلا اور اکلوتا یوٹیوبر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں لگ بھگ اسی پرسنٹ لوگ یہاں پہ اب یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ سبھی کو یوٹیوب پہ کام کرنا پسند لگتا ہے سبھی کو یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا اچھا لگتا ہے اب لگ بھگ اسی سے نبے پرسنٹ لوگ مطلب یہاں پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں سب میری ایج کے یا مجھ سے چھوٹے ہیں کیونکہ ان کو بھی کچھ اچھا لگ رہا ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا آتے ہیں بھئی کیسے بنائیں کیسے ایڈیٹنگ کریں تو میں سب کو گائز بتاتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کچھ چیز مجھے آتی ہے تو میں کسی سے وہ چیز چھپاؤں بھئی اگر کوئی بھی پوچھتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جیسے ہمارے یہاں کے مطلب بہت سارے یوٹیوبرز ہیں کچھ بولتے ہیں بھئی ویڈیوز کے لئے نام دے دے بھئی ویڈیوز کیسے بنائیں تو بھئی دیکھو میں آپ کو یہاں بھی بتا دیتا ہوں جب بھی میرے پاس ٹائم ہوگا جب بھی میں فری رہوں گا آپ میرے پاس آ سکتے ہیں میں آپ کو ہر چیز سکھاؤں گا کیسے ویڈیوز بنائیں کی پریکٹس کرو اس کے بعد آپ کے لئے سب کچھ ہو جائے گا میرے گھر کے آگے سے تھوڑا دور آنے پر کچھ اس طرح کا ویو آتا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مکانی مکان ہے اور سامنے اوپر پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تو کافی زیادہ لوگوں کو یہ پہاڑیاں پسند ہیں مطلب ایسی پہاڑیاں سدھا مطلب ایسا لگتا کہ یہ آسمان سے زیسے ٹیچ ہیں لیکن نو گائز جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے آپ کو پھر سے اتنی دوری پہ یہاں سے آسمان دکھے گا جتنا کیا بھی وہاں سے دکھتا ہے تو بہت سارے ایسے مطلب بھار کے میرے فرنڈ سے جیسے انڈوڈونیشہ ہوگے گجرات، راجستان، مہراشترا یا جھارکھنٹ سب لوگ مطلب کہتے ہیں کہ بھئی اپنی آپ زیادہ کر کے پہاڑیاں دکھایاں کرو تو بھئی آپ کو پہاڑیاں دیکھنا پسند ہے تو یہ دیکھ لو پہاڑیاں اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس پہاڑی پہ اور بھاربی میں آپ کو دکھاؤں گا بھارف دکھانے کہیں دور تو جانا نہیں پڑے گا کیونکہ اب ہمارے بھی گاؤں میں بھارف لگنے والی ہے یہاں سے ابھی اس طریقے سے کچھ چار رہی ہے بکریاں یہ مت سوچنا کتنی بکریاں سب میری ہیں کچھ لوگوں کی ہیں اور ساتھ ساتھ میں کچھ میری ہیں تو بکریاں کے خاص بات بھی ہوتی ہے مطلب جو پیڑ وغیرہ ہوتے ہیں جیسے جو ہائٹ میں ہوتے ہیں ان پہ یہ چڑ جاتی دیکھیں کیسے یہ مطلب جمپ نے مارا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ اس پیڑ کو کھا رہی ہیں دیکھ لیں کیسے مطلب یہ جمپ مار کے اس کے اوپر چڑھ کے اس کو کھا رہی ہیں پیڑ کو جمپ مار رہے ہیں ان میں خاص بات ہوتی باقی یہاں پیرا ہمارا کمنڈو بھیڑوں اور بکروں میں بھی سب ہی اب اپنی مرضی کے مالی ہوتے ہیں جیسے کچھ تو یہاں سے کھا رہے ہیں گھاس وغیرہ کچھ گئے ہیں بیٹھ جیسے ہمارے مہانپورش ہو گئے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ دو آس پاس بھی کچھ بیٹھے ہیں کچھ کھا رہے ہیں گھاس تو گائز یہاں سے ابھی کھا رہی ہیں سب ہی بکریاں گھاس وغیرہ دیکھ سکتے آپ کس طرح سے سب بکریاں یہاں پہ بھی بکریاں گھاس وغیرہ کھا رہی ہیں واؤ تو گائی جب جب شام کی بات آتی تب تب یہاں پہ چلتے ہیں ماما کے پکوڑے ہلو ماما ہلو ہائی کیا آلے آپ تو کیا لگا بننے تو گائز آج بھی میں یہاں پہ لیٹ پہنچا ہوں کیونکہ آج اینڈ ابھی ہو چکا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پکوڑیاں بن کے ریڈی ایم کی ساتھی ساتھ اب یہ دھو رہے ہیں یہاں پہ ہاتھ و کھڑائی پہ ڈال چکے ہیں پکوڑیاں سالہ تو آج پکوڑیاں بنا کے آپ کچھ بڑے خوش خوش لگ رہے ہیں ہاں کچھ کچھ تو تامیم ہوت رہا ہے آج صبح سے گرمہ گرم رہی ہے رسٹ کوئی نہیں اب یہ تیسری بار پھر بنانے پاہ نہیں آج کتنے پکوڑے لگے لگ بگ دین کے آج دن پر کم سے کم بارہ تیرہ کلو پکوڑے ابھی تک مکل چکے ہیں وہ یہ چار پانچ کلو ہم نے ابھی بھی تیار کیے شام کے لیے بڑی مشکل ہو گئے آج ان کو مجھے بہتی پراملوم آئی آج آج کھاکتا بہت زیادہ جو رہا تو قائز آج لگ بگ ان کے لگ چکے ہیں بارہ سے تیرہ کلو یہاں پر پکوڑے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کی کڑائی چڑی ہوئی ہے تو کنٹینیو یہاں پر پکوڑے بنتے جا رہے ہیں ابھی مطلب ابھی کیا امید ابھی آپ کے کننے پکیں گے ابھی لگتا ہے ابھی تو چار پانچ کلو نگنی جائیں گے اگر جیسے ابھی یہ تین سے چار کلو یہاں پر پکوڑے اگر یہ ختم ہوتے اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو اس کو آپ کیا بولو گے اس کو بھی بہت کیار کر کے دینا پڑے گا یہ ہمارے پاس کچھ چار کار کے ہے کوئی سمان مگرہ پورا پڑا ہے جب بھی کچھ کٹا پڑے گا ہمیں ہم دوبارہ درما گرم تاگے تاگے پکوڑے آپ کو ہم تو گائز ان کے نہیں ہوتی ہے تو یہ پھر بھی اس کو ریڈی کر کے دیتے ہیں تو یہ کہ یہاں پہ کڑا ہی چڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑے یہاں پہ کس قوارٹیٹی میں بند رہے ہیں پیلے پکوڑے یہاں پہ ابھی بند رہے ہیں اور ساتھی ساتھ گرما گرم یہاں پہ بھٹھی تو یہاں پہ آپ کو جب بھی موقع ملے گا تو گرما گرم پکوڑے تو ان کو تو یہاں پہ پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پہ کیسے پکوڑے بنتے اور کیا پکوڑے بنتے تو یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ دس روپے کے بھی پکوڑے اگر آپ گرم کر کے کھانا چاہئے تو آپ کو یہاں پہ دس روپے کے بھی پکوڑے گرم کر کے مل سکتے ہیں صحیح بات ہے ماما یا غلط یہاں پہ صحیح بات ہے یہاں پہ کھانے کا اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو ایک آدھ پیس ماما اس کو خوشی سے دیتے ہیں صحیح بات ہے ماما صحیح بات ہے بالکل تو باقی آپ یہاں پہ آئے پکوڑے کھائیں اور انجوئی کریں باقی جو دور دراز کے لوگ ہیں مطلب کبھی اگر ان کو یہاں پہ میرے گاؤں میں آنے کا اگر ان کو کبھی موقع ملتا ہے تو یہاں پہ آکے ماما سے ملنا نہ بھولیے گا اور ماما کی پکوڑیاں کھانا نہ بھولیے گا ابھی آ چکے اپی بھائی تو اپی بھائی آپ کیوں اس دکان میں آئے ہیں پکوڑے کھانے آئے ہیں گرم گرم پکوڑے کھانے آئے ہیں چکنی ہاتا تو بھائی کدنے کے پکوڑے لوگے لیں گے آج آپ دس روپے کے لینے گرم کر کے دس روپے کے اور وہ بھی گرم کر کے کیا ماما آپ اس کو دس روپے کے پکوڑے گرم کر کے دیں گے بلکل بلکل کوئی ایسی بھائی بات ہی نہیں ہے میری کڑھائی تو چوبیس گھنٹے گرمی رہتی ہے اگر ایسے تو چلتے رہتے ہیں کھانے والے پکوڑے یہ تو دن میں پورے پندرہ سے سولہ گھنٹے میری جو کڑھائی ہے وہ گرمی رہتی ہے گرمی ہی رہتی ہے چٹنی بنائی آپ نے نہیں ہوتا ہے ابھی چٹنی ایک شیفٹ بنائی ختم ہو گئی ابھی پکوڑا تیار کے آئے اس کے بعد ہم چٹنی کا قام کریں گے تب تک ہمارے جو ٹائم آ چکے گا ہمارے کسٹنبروں کو وہ بھی آنا شروع ہو جائے گا تو آگے آپ کا کیا پلان ہے جیسے کہ مطلب پکوڑے مٹر وغیرہ مطلب کافی زیادہ لوگوں کو شوک ہے جو کہ ملکہ مارکٹ سے لے کے آتے ہیں تو آپ آگے کرنا چاہیں گے نمکین وغیرہ بھی شروع کچھ سموسے وغیرہ مٹھی وغیرہ کیا پلان ہے آپ کا ابھی تو فلال اکیلہ باندھا اتنا کام تو بنتا نہیں ہے ابھی دیکھتے آگیا کہ کیا رہتا ہے جیسے کسٹنبر کی ڈمانڈ پڑتی ہے تو ویسے ہی ویسے ہم آگے آئیٹم کو بھی بڑھائیں گے کہ اگر مطلب کہیں پہیں پہ جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ کو یہ کنٹکٹ کرے گا کسی کو شادی وغیرہ کے لئے کام ہوگا کہیں بھی ہمیں کام زیادہ نہیں تو دس مندر آئیٹمیں بنانی آتی ہیں کام ادھر جا کے ان کی ان کے لئے ہم آئیٹمیں تیار کر سکتے ہیں تو گائز اگر آپ کو کسی گھو گاؤں میں مطلب شادی وغیرہ ہے اگر آپ پکوڑیاں کھانے کے شوکین ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاؤں کی شادی میں یا کسی آپ کی شادی میں اگر پکوڑے بنائیں تو آپ کر سکتے ہیں ماما کو انوائیٹ باقی اگر ماما کی دکان کی بات کر جائے جائے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا کریانہ کا اے ٹو زیڈ سامان ساتھی ساتھ آپ کو یہاں پہ ملے گا گھی بسکوٹ وغیرہ یہاں پہ نمکین وغیرہ لگے ہوئے ساتھی ساتھ یہاں پہ پیمپر وغیرہ ہے فریج یہاں پہ ہے مینی ہر چیز یہاں پہ تھنڈا وغیرہ مرموری آپ لیکھ سکتے شیمپو وغیرہ تو جیسے ہمارا زیرہ ہو گیا ہنگ وغیرہ مرچ وغیرہ ہو گئے مطلب دالوں کے آل مسالے کنگی وغیرہ جیسے کوسمیٹک ابھی ماما نے یہاں پہ سامان کچھ رکھا ہوا کنگی وغیرہ یہ لیڈیز کلیچر وغیرہ اوپر کے لئے میٹ مسالہ وغیرہ ساتھی ساتھ یہاں پہ ہیں جو ماما آپ کی سب سے زیادہ فیمس اور ریئر چیز ہے وہ چیز کیا ہے ابھی تو پہ ڈھنڈ ہو رہی ہے کیونکہ مطلب سورج وغیرہ تاب یہاں سے مطلب سورج ڈھوپ چکا ہے تو اب یہاں پہ ہو رہی ہے تھوڑی بہت سردی اب یہاں پہ ہو رہی ہے ہم آئے تھے مطلب گاؤں میں شوپ تو گاؤں میں تو دھوپ چکی ہے سامنے کی پھاڑیوں میں اور اس ٹین پہ دیکھ سکتے ہیں مکان پہ بیٹھے ہوئے کبوتر لگ بھگ 30 سے 40 یہاں پہ کبوتر ہے جو کی مطلب یہاں سے چلتے رہتے ہیں اپنے ہی کبوتر ہے یہ بھی گاؤں کے تو guys یہ تھی کچھ اس طرح کی آج کی ویڈیو آشور امید کرتا شہید آپ سبھی کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کر دیں لائک ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں چینل کر دیں سبسکرائب سبسکرائب کا بٹن نیچے لال کلر کو دبا دیں اور جس بھی تک ویڈیو میں تب تک لئے تا تا اور بائی بائی اور لائو یا سبسکرائب